رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا جاتا ہے یہ رمضان کے کا سب سے قیمتی حصہ اور اللہ کو چاہنے والوں کا سب سے اعلیٰ موقع مسجدوں کی آبادی کا سیزن مسجدوں میں ایمان کی شمیں جلنے کا وقت روشنیاں ہونے کا وقت دیکھو زمین پر روشنی مسجدوں سے پوٹتی ہے یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کے گھر روح زمین پر یہ خدا کی روشنی کرنے کے منبع ہیں قرآن مجید میں صورت نور کے اندر ایک پورا رکو ہے اللہ کا نور اللہ کا نور اس کے مطالق اللہ نور السماوات بل ارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے نور کیا ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے اللہ نور السماوات بل ارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنے کے قابل بناتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کے دم سے ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنا یہاں پر روشنی سے کیا مراد ہے نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی یہ کونسی روشنی مراد ہے یہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے انہی آیات کے اندر ایک تو وہ روشنی ہے جو یہاں ابو جہل کو بھی محسر تھی وہ بھی خوب چیزیں دیکھتا تھا فیرون کو بھی محسر تھی یہ اللہ کے سارے منکروں کو محسر ہے ایک روشنی وہ ہے جو اللہ مومن کو دیتا ہے ایک روشنی وہ ہے جو اللہ رب العزت جنتیوں کو دیتا ہے اچھا اور فرمایا کہ یہ صورت بقرہ میں آپ پڑھتے ہوں گے شروع ہی کے اندر فرمایا کہ سمون بکمن عمیون فهم لا يرجعون یہ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ گونگے ہیں یہ اندے ہیں اور فرمایا کہ معلی ابصارہم غشاوا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے این سامنے کی چیزیں یہ نہیں دیکھ سکتے حق کیا ہے باطل کیا ہے ظلم کیا ہے عدل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خدا کی پسند کہاں پڑی ہے خدا اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا قلوب کا خالق اصل سائیں اس زمین کا اصل مالک اصل جاگیردار اس جہان کا کسی کو نظر نہیں آتا آنکھیں اندی ہوئی پڑی ہے دل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے بڑا کیا ہے روپیہ سب سے بڑا کیا ہے جائداد سب سے بڑی کیا ہے یہ فوجیں یہ طاقتیں یہ اختیارات پاگل ہوئے پڑے ہیں دیبانیں ہوئے پڑے ہیں مر جائیں گے مار دیں گے اس کے لیے حکومتیں اقتدار چودراہٹیں بڑائیاں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کس کے نعرے پڑیں گے کس کے نعرے پجھنگے کس کے عبدوہ نبو ہوگا کون اوپر ہے کون نیچے ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ وَبَادشاہی ہے اس جہاں میں کس کی ہے کچھ کو آنکھیں نصیب تھی انہوں نے کہا کہ سارا کچھ فانی ہے لِكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان سب کچھ یہاں فانی ہے سب کچھ یہاں ختم ہو جانے والا ہے وَكُلُّ مَا فَوْقَ تُرَابِ تُرَابُ ہر شے جو اس مٹی کے اوپر چلتی پھرتی ہے اصل میں مٹی ہے اور ان قریب یہ اوپر کی مٹی نیچے کی مٹی کے ساتھ خلط ہو جانے والی ہے مل جانے والی ہے کچھ یہاں جہان میں نہیں ہے اوپر ہے تو ایک اللہ ہے اور قیمتیں کس چیز کی پڑتی ہیں قیمت مول کس چیز کا پڑتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَةَ اس نے دیکھو یہ جو انسان ہے یہ ہے انبیاء جو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے دنیا میں آئے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ اس نے ابھی گھاٹی چڑی ہی نہیں یہ گھاٹی کے اندر ابھی گزر ہی نہیں سکا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةَ اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کو چڑھانا تھا اس انسان کو تو وہ گھاٹی ہے کیا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةَ فَكْوْرَقَبَةَ گردنِ آزاد کرنا یہ انسانوں کو غلام بناتے تھے اور یہ کچھ اللہ والے ہوتے تھے کہ پیسے جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے ان کی قیمت دے کر تو گردنِ آزاد کرتے تھے فَكْوْرَقَبَةَ گردن آزاد کرنا کوئی مصیبت میں ہے یہ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ کوئی غلامی کے اندر ہو اور اس کی انسانیت جو ہے وہ قید ہوئی پڑی ہو تو آپ جا کر روپیہ ٹھیک 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 دھیر ہو خرچ کر کے تو اس کو آپ آزاد دیجنہ ہے کہیں جا اپنا راستہ لے اور جیسے باقی انسان اپنی موج کی زندگی گزارتے ہیں تو گزار لیکن اس سے کم انسان مصیبتوں میں ہیں انسان تکلیفوں کے اندر ہیں انسانوں کو کچھ مسائل ہیں تو یہ دنیا اپنا پیسہ جمع کرنے میں لگی ہے مال دولت کرنے میں لگی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو پیسہ خرچ کر کے میندیں کر کے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں وہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو کچھ لوگوں کو دکھ دینے کے لیے ہیں یہ لوگوں کو سکھ دینے کے لیے ہیں یہ ہے بھٹی تو یہ جو خوشی ہے یہ جو راحت ہے کسی کے کسی پیاسے کو پانی پلا کر اس کے چہرے پر جو شادہ بھی آتی ہے اس میں سکھ محسوس کرتا ہے یہ ہے نور یہ ہے روشنی جس سے یہ وہ دیکھتا ہے کسی کی خوشی کسی کا غم دور کرنے سے جو راحت ہوتی ہے جو اور جو روشنی ہوتی ہے یہ اس کو دیکھ سکتا ہے یا پھر کھانا کھلانا ایک ایسے دن کے اندر جس میں بہت لوگوں کو کم رزق محسر ہے قہد پڑا ہوا ہے لوگوں کو کھانا محسر نہیں آ رہا تو اس کے اندر وہ کھلا رہا ہے کسی مسکین کو یا وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے یا کوئی مسکین ہے جو نہایت بھوک اور افلاس کے اندر مقتلہ ہے تمہ کانا من اللذین آمنو اور پھر اس کے بعد وہ ایمان والوں میں سے ہوتا ہے وعمل الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں میں سے ہوتا ہے وطواسو بصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو صبر کی دین اسلام پر ڈٹ دانے کی جہاں آنٹھیاں چل رہی ہیں لوگوں سے ایمان چھیننے کے لئے جہاں خواہشات شہوات کے لشکر حملہ آبر ہو رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ گر رہے ہیں خواہشات کے ہم لوگ کے آگے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے جمع رہنا بھائی پکا رہنا اس دین کے اوپر اللہ حق ہے اللہ سچا ہے اس کا وعدہ سچا ہے دنیا جو مرضی دے لے دنیا کی جو مرضی پیشکش ہو جو کچھ اس کے دامن میں دینے کے لئے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ ہمیں متواسو بسبر اس سبر پر اس دین کے اوپر ڈٹ جانے پر ایک دوسرے کو تاقیدیں کرتا ہے ایک دوسرے کو پکا اختا کرتا ہے اس کا ناغہ صرف اسی کو ہوگا جس نے سیرت پڑی ہے جس کو معلوم ہے کہ جس جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے اندر ایمان کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو ان کے صدیوں سے چلے آتے معبود ان کے صدیوں سے چلے آتے دستور ان سے ہٹ کر ان دستوروں کو دفن کر کے چھوڑ کر ایک آسمان سے ہتنے ہوئے دستور اور طریقے کو اختیار کرنے کہ تو کتنی زیادہ اس دین کو اس دعوت کو قبول کرنا مشکل تھا اس موقع پر کہا کہ پھر یہ بندہ یہ ڈٹ گیا یہ جم گیا وَتَوَاسُوا بِالصَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةِ تو یہ بھائیو یہ ہے وہ نور تو یہ جو نور جس کی بات ہم کر رہے ہیں اور جس کا تعلق اللہ رب العزت مسجدوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر یہ روشنیاں مسجدوں سے نکلتی ہیں یہ روشنیاں مسجد میں جا کر ڈھونڈی جاتی ہیں یہ روشنیاں مسجد میں جا کر یہ شمیں جو ہیں جلائی جاتی ہیں اور اس سے پورا جہان روشن میں آتا ہے پورے جہان میں خیر ہو جاتی ہے اور پورا جہان خدا کا طلب دار ہوتا ہے شیعتین کا سارا کاروبار یہاں ختم ہو جاتا ہے اور حق جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے تو یہ روشنی کونسی ہے ہم نے کہا یہ اس روشنی کی بات نہیں کر رہے جو فیرون کو بھی بڑی محسر تھی جو ابو جہل کو بھی بہت محسر تھی اللہ کے سارے رفنوں کو بہت ہوتی ہے یہ ہے وہ روشنی بھائی جسے ہم ہدایت کی روشنی کہتے ہیں یہ ہے وہ روشنی جس کو ہم بصیرت کی روشنی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے بسارت ایک ہوتی ہے بسارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت بسارت کہتے ہیں ظاہری آنکھ کا دیکھ سکنا اس کو بسارت کہتے ہیں کہ کتنے ہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر جی یہ کیا ہے جی یہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے یہ آنکھوں کے ڈاکٹر جگہ جگہ اپنے کلینک کھول کر بیٹھے ہیں ڈاکٹر جی آنکھوں کا علاج کرنا ہے جی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کا علاج کرتا ہے یہ بسارت کا علاج ہے بسارت کا علاج یہ ان پرزوں کے ساتھ ان آلات کے ساتھ یہ انکیں آپ کو لگ گئیں جنج آپ کی بسارت ٹھیک ہو گئی یہ جی میری نظر ٹھیک ہو گئی دیکھو بھائیو ایک ہے پھر بسیرت یہ جو دل کی آنکھ ہے دل کی بھی آنکھ ہے وہ بھی دیکھتی ہے بہت دور دور تک دیکھتی ہے بسا اوقات ایک بڑا بلکل بزہ ہے انپڑ آدمی ہوتا ہے ساری دنیا کوئی ایسا فتنہ اٹھا کوئی ایسا فتنہ اٹھا کوئی ایسا نیا بندہ آیا اس نے کوئی ایسی شرلی چھوڑی سب لوگ بہکے ہوئے بھاگے چلے جارہے ہیں اور جیسے انبیس صاحب نے فرمایا کہ دجال جو ہیں بے شمار آئیں گے دجال بہت سارے آئیں گے بہت سارے ادوار میں چھوٹے چھوٹے دجال نکلیں گے اور پھر وہ جو بڑا دجال ہے آپ کو معلوم ہے وہ دجال جو ہے یہ جو ظاہری آنکھ ہے یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے اس آنکھ سے وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ بگ بگ بارش برساتا ہے بارش کون بارش برساتا ہے اللہ کہتا ہے میں رب ہوں دیکھو میں بارش برساتا ہوں اچھا بھی مجھے دکھاؤ کہتا ہے دکھا دیتا ہوں یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے دیکھ رہی ہے کہ وہ بارش برسا رہا ہے اس کے پاس روٹی کا پہاڑ ہے یہ جو ہے نا یہ غلہ یہ اناج یہ جس کے لیے آپ قومیں اپنی عزت بھی بیج دیتی ہیں اپنی سلامتی کا بھی سودا کر لیتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے دنیا جو ہے وہ اپنا دین بیج دیتی ہے رزق جو ہے رزق کا پہاڑ اس کے پاس اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اچھا بھی اور کیا ہے کہتا ہے میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں اللہ زندگی دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے کہتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ واقعتا کر کے دکھا دے گا کر کے دکھا دے گا ایک آدمی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سچا مومن ہوگا اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو دجال کے پاس جانے کی کوئی بندہ خواہش نہ کرے بس اپنا ایمان صبح فجر کے درس میں بھی ہم بتا رہے تھے کہ اللہ کو آفیت میں رہنا بہت پسند ہے کہ بھئی میں کمزور ہوں بندہ اپنے آپ کو کوئی تارزن نہ سمجھے میں پتہ نہیں کیا بلا ہوں تو دجال آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کوئی بندہ اس کے پاس جانے کی خواہش نہ کرے کہ میں اس کے سام تو اپنا دین بجا کر رہے لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے کسی وجہ سے پکڑا گیا اور اس کو ہر کارے اس کے اس کے سامنے لے گئے اس کے سامنے پیش کیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ کو رب مانتے ہو کہتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا میرا رب ہے وہ عرش کا مالک ہے زمین آسمان کا خالق ہے میرا رب وہ ہے جس کا انبیاء نے مجھ کو خبر دی ہے بدبخت میں تجھ کو کیسے رب مان لو تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے تیرا رب دو جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے یہ تو میں کام کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کہ اس آدمی کو وہ شخص قتل کر دے گا قتل کر دے گا اور اپنا اردگر سب کو لے گا کہتا ہے پھر دیکھو پھر اب زندہ کروں اس کو وہ کہیں گے جی حضور کر کے دکھائیں زندہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کہ اس کو وہ زندہ کر دے گا وہ دوبارہ اس میں زندگی آئے گی کھڑا ہوا سنا بھئی تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ مجھے پہلے سے زیادہ بڑا یقین ہے کہ تو دجال ہے تو جھوٹا ہے تو وہ خدا نہیں ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے جس کی خبر ہم کو ہمارے نبیوں نے دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں اتنا اس کا امتحان ہو جانے کے بعد کچھ چھوٹا امتحان ہے کچھ چھوٹا امتحان ہے اتنا بڑا امتحان ہو جانے کے بعد اور اس امتحان میں پوری کامیار بھی پانے کے بعد پھر اللہ رب العزدہ اس کو یہ کرامت دے گا اور اس کو یہ انعام دے گا کہ دجال پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا اس کو اب خواب بھی نہیں لگا سکی اب یہ اپنے ایمان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے تو ہم نے بہت بار دیکھا ہے کوئی ایسا کوئی سادو کوئی ملانگو آیا ہے اس میں کوئی وہ پتہ نہیں کرنی والا ہو گیا ہے وہ کیا کرتا ہے دنیا بھاگی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چھوٹی کم عمر کے لوگ اور عورتیں اس کے پیچھے بہت بھاگیں گی تو جا رہے ہیں لوگ اس کو کہا بھائی اپنی بہنوں کو روک رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے کہتے ہیں نہیں پڑی کرنی والا ہے بھاگی چلی جا رہے ہیں اپنی ایمان کا سودا کرتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھائیو یہ جو ہے یہ جو بصیرت اس کا نام ہے جو جھوٹے کو ساف جھوٹا سمجھے اور کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس قابل ہو کہ میں اس کے پیچھے جلوں میں اس کو قبول کروں اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس کے اندر اس کو حق نظر آتا ہے یہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ جو پڑا ہے بہت ساوقات بہت بہت آپ کا قریبی رشتے دار ہے بڑا آپ کا سجن ہے اور آپ کو بڑا اس کا مان ہے اچھے اس کے باوجود وہ ظلم کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے آپ کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیا ہے یہ ایمان کی روشنی ہے بھائیو یہ ایمان کا نور ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ کو حق کا ساتھ دینا نصیب ہو گئے تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے آپ کو اس نور کی اس روشنی کی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے اللہ نور السماوات اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ یہ آئے اللہ نور السماوات دیکھو اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اللہ وہ روشنی ہے جو چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ دکھا دیا کرتی ہے آنکھ والوں کو دل کی آنکھ جن کی کام کرتی ہے یہ جو ایمان کی روشنی ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے ایک یہ تاق ہوتا ہے یہ ہم آلہ اسے کہتے تھے یہ جس کے اندر دیا رکھا جاتا ہے کامش کاتن ایک آلہ ایک تاق جس کے اندر فیہ مصباح اس کے اندر چراغ رکھا ہے یہ جو دیا ہوتا ہے آپ بیجلی ویجلی نہیں تھی ہمیں بھی بیتمن میں یاد ہے ہم جلائے کر دیتے تو یہ جو دیا ہے یہ چراغ جو ہے یہ اس کے اندر دھرہ ہے ایک تاق ہے اس کے اندر ایک چراغ در آئے مشکاتن فیہا مصباح المصباح حفیض جا جا اور وہ جو تاق ہے وہ شیشے کے اندر بند ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا وغیرہ چلتی ہے تو زیادہ اچھی نفیس اس کو روشنی کرنے کے لئے بہت عالی نفیس شیشہ اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کانچ لگا دیا جاتا ہے تو بہت اس میں جھلمل کر کے روشنی اس سے نکلنے لگتی ہے مشکاتن فیہا مصباح المصباح حفیض جا جا وہ جو چرا ہے وہ جو دیا ہے اس کو پھر شیشے کے اندر دھرا گیا ہے اور وہ جو شیشہ ہے وہ جو کانچ ہے اس کے اندر لگایا ہوا ہے وہ جب اس سے روشنی نکلتی ہے ایسے جیسے دور کا اکتارہ شوائیں چھوڑ رہا ہے شوائیں چھوڑنے والا اکتارہ ہوتا ہے ویسے اتنا خوبصورت وہ لگنے لگتا ہے اچھا اور وہ جو چراغ ہے یو قدو من شجرت مبارکہ وہ جلتا ہے اس کا جو تیل ہے وہ ایک بہت برکت والا جو درخت ہے زیتونتن زیتون کا جو درخت ہے سب سے اعلی سب سے نفیس تیل جب جسے معنی میں یہ آج کل تو یہ زمین سے نکلنے والے ہیں جو ہے بٹرولیم وغیرہ یہ آپ کے لئے جو ہے نا روشنی حرارت انرجی وغیرہ کا وہ ایک زمانہ تھا کہ جو بھی چراغ جلانا ہوتا تھا یہ جو آپ کرتے ہیں نا آپ یہ سرسوں وغیرہ اٹھاتے ہیں بٹوٹ رہتے ہیں اس کا تیل نکالتے ہیں یہی تیل جو ہے یہ چراغوں کے اندر جلائے جاتا تھا یہ جو مٹی کا تیل وغیرہ یہ پٹرول وغیرہ یہ اس زمانے سے برامت نہیں ہوا ہوا تھا تو فرمایا کہ یو قدو من شجرت مبارکت وہ جلائے جاتا ہے ایک درخت کے تیل سے جس کا نام ہے زیتون یہ بڑا مہنگا ہوتا تھا اور بہت عالی اس کی خوشبوبی اچھی اور اس کی روشنی بہت ہی مزیدار روشنی دل کو نظر کو راحت دینے والی روشنی لا شرقیت ولا غربیہ اور اتنا اچھا کہ نہ وہ مشرق کی طرف کا ہے نہ وہ مغرب کی طرف کا ہے کہتے ہیں کہ پھل جو ہے وہ اگر مشرق کی طرف کو ہو تو اس کو آدھا دن روشنی ملتی ہے اور باقی پھر آدھا دن سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے تو آدھا دن اس کو روشنی نہیں ملتی تو وہ اتنا مزے کا نہیں پکتا ولا غربیت جو مغرب کی طرف کو ہو پھل وہ اس کو آدھا دن روشنی ملتی ہے شام کے وقت کی صبح دوپہر تک کے وقت کی اس کو روشنی نہیں ملتی تو یہ کونسا ہے جس کو پوری دن کی روشنی میں نصیب ہوتی ہے لا شرقیت ولا غربیت اس کا جو تیل ہے کیونکہ اتنا چنہ ہوا ہے اتنا زیادہ اچھی جگہ سے وہ لیا ہوا ہے تو وہ اتنا نفیس ہے وہ تیل قریب ہے کہ وہ تیل جل پڑے اگرچہ اس کو دیا سلائی نہ بھی دکھائی گئی ہو آپ اتنا زبردست وہ تیل ہے ایسے تک بھڑک پڑے گا ابھی جبکہ ابھی اس کو آپ نے دیا سلائی جلائی آگ لگائی بھی نہیں تو فرمایا ہے کہ نورن علانور یہ ہے نورن علانور روشنی اور اس کے اوپر ایک اور روشنی یہ کیا تفسیر ہے اس کی اہل علم نے کہا کہ یہ ہے قلب مومن قلب مومن ہے یہ اتنی سچائی کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہا تھا اتنی طلب کے ساتھ اتنی پیاس کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہا تھا یہ پیاس آج کل آپ کو خاصی مپتہ ہوگا کہ پیاس کیا ہوتی ہے روزے رکھے ہوتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ان دنوں میں دنوں کی کٹائی کر رہے ہیں تو جب بھی لگتی ہے پیاس خوشک ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیاس کیا ہوتی ہے اچھا اس کو خدا کی پیاس تھی اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں پر فیدا ہوتے تھے پرنام کیا کرتے تھے اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ سب فضول ہے میرے یہ خدا نہیں ہو سکتے تو میرا خدا میں اس کو کہاں سے ڈھونوں میں اس کی صفات کا کہاں سے پتا کروں وہ اس کی عبادت کیا ہوتی ہے میں کہاں سے لوں یہ یہ سارے بڑے بڑے سوال اس کو پریشان کرتے تھے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے یہ سچے خدا کو ڈھونڈ رہا تھا اس کو ملتا نہیں تھا کیا ہوا کہ یک گم اس کو نبوت مل گئے یک گم اس کو رسالت کے لائے ہوئے مضامین مل گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِمْ ثُمَّ السَّوَعَ حَلَى الْعَرْفِ مِدَبِّرُ اللَّيْلَ وَنَّهَا یہ تمہارا خدا رات دن پیدا کرنے والا سورت چاند کو لانے والا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا زندگی اور موت دینے والا اس کو سجدے یوں کریں گے اس کی تسلیحات یوں کریں گے اس کی پاکیاں یوں بیان کریں گے اس کے آگے روبرو ہونے کا اس کو جاب ملنے کے لیے جو زندگی کی تیاری ہے وہ یوں کرنی ہے نبوتیں آئیں اور انہوں نے یہ جو دل تھا یہ جو روشنی اس کے اندر نکلی پڑ رہی تھی اس کو راستہ دکھا دیا تو یہ ایک اندر کی روشنی تھی اس کا نام فطرت کی روشنی ہے اس کا نام دل کی روشنی ہے اس کو اوپر سے جلا دیا دیا سلائی دے دی نبوت نے اب یہ چراخ جل پڑا نور حالا نور دیکھو یہ جو ہے نا یہ فطرت یہ جو خدا کی طلب ہے اس کے لیے بہت زبردست یہ بیان ہے یہ کہا جو زیتوہ یضیع ملولم تنسس ہونا اس کا تیل جو ہے اتنا نفیس ہے اتنا عالی ہے کہ یہ اس کو آگ نہ بھی دکھائیں تو قریب ہے کہ یہ جل اٹھیں اور اب کے انشاءاللہ اس کا حال ہو کہ جب اس کو وہ صحیح روشنی مل گئی اب وہ اس کو آب لگائی گئی یہ تیل جو ہے یہ جلنا شروع ہو گیا روشنی کرنے لگی نور حالا نور ہاں یہاں وہ آگیا وہ یہد اللہ اللہ ہدایہ دیتا ہے اپنی روشنی کے لیے جس کو چاہے تو معلوم ہو گیا کہ یہاں روشنی یہ مراد ہے وہ روشنی نہیں جو سارے کاثروں کو بھی محیسر ہے پوری طرح بلکہ بلکہ انہی کے بنائے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ موجود کون ہے وہ جی پتہ نہیں وہ کون ہے وہ کوئی انگریز ہے وہ کوئی گورا ہے ان روشنیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ روشنیوں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کے اندر جلائی ہے یہ روشنیوں وہ ہیں جو ابراہیم نے جلائی یہ روشنی وہ ہے جو موسیٰ نے جلائی جو عیسیٰ نے جلائی جس کو بجانے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ اپنے لوگ شکر کے ساتھ یریدونا ای نطفئو نور اللہ بی افواہهم یہ جو روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی ہے یہ جو دنیا کے اندر شرک کو سزائی موت سناتی موت کا پیغام سناتی ہے یہ جو زمین کے اندر سب کی بڑائیاں ختم کروا دیتی ایسی آنکھ کھولتی ہے کہ دنیا کا کر و فر اور پوری جبروت اور طاقت قوتیں اختیارات بنگلے رزق کے ڈھیرڈ ہیں اس کو کچھ چیز نہیں لگتی اللہ رب العزت کی خدای کے آگے پوری پوری دنیا ڈھیر ہو جاتی ہے اس کے آگے یہ اس کو ذرہ دیکھنے کیلئے تیار نہیں وہ کیا ہے صورت یوسف آپ پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام غلامی کی حالت میں بیج ڈالا گیا ان کو مصر کے بازار میں وہ ایک بہت بائیخ تیار انسان ان کو خریدتا ہے تو خرید کے اپنا غلام بناتا ہے اور اپنا بہت بڑا اس کا محال ہے اس کے اندر رکھتا ہے اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ بڑا آدمی ہے اس کی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے اس کا بدبخت کا اس غلام پہ جو اس وقت کے جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ جو خوبرو نوجوان ہے اتنا حسین ہے وہ اس پر اس کا دل آ گیا ہے وہ اپنے محال کا ایک دروازہ بند کرتی ہے پھر دوسرا دروازہ بند کرتی ہے پھر تیسرا دروازہ بند کرتی ہے جا لے گئے اندر لے گئے کتنے دروازے ہیں جو اب بند ہیں کوئی مخلوق یہاں پر آنے والی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ میں اتنی حسین سج بج کر تیار ہو کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں ہیتا لک آجا اور اپنی خواہش پوری کر لے حسین جو ہے یہ وہی ہے نا یہ بدبخت جو ہے پچھلے سو سال سے ڈیڑھ سو سال سے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے یہ لے آئے پہلے اپنا تیٹر لے آئے پھر اس سے تسلی نہیں ہوئی تو اپنا ٹی وی لے آئے پھر اس سے تسلی نہیں ہوئی بیچ میں سینما لائے پھر ٹی وی لائے پھر جو ہے اب وہ یہ موبائل اور وہ اتنی ساری غلافت کہتے ہیں سب سے بڑی انڈسٹری یہ بدکاری کی انڈسٹری ہے فہاشی کے یہ پورن انڈسٹری سے کہتے ہیں یہ عورتوں کی کننگاپن یہ غلاظر یہ زنا کی چیزیں یہ بدکاری کی چیزیں یہ نوجوانوں کو بہکانے کے لیے اور نوجوان ہمارے ہامے حضر ہمارے لاکھوں کے لاکھوں نوجوان بیچارے اپنے امام سے گئے یہ ایک زمانہ تھا کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آئے ہے انگریز اتنی لوگوں کی حیات یہ آپ اپنے بڑوں گڑوں سے ذرا پوچھئے گا عورت کب باہر جو ہے وہ اس طریقے سے بے پرد ہو کر نکل گئی تھی کہتے ہیں کہ یہ جب شروع شروع میں آئے انہوں نے یہاں پہ آکے اپنے سینما انڈسٹری لگانی چاہیے یہ فلم انڈسٹری سینما انڈسٹری ان کو اداکارہوں کی وہ تھی کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو ڈھونٹے پھرے کہ کوئی عورت اداکارہ بنے نہ کوئی ہندو عورت تیار ہوئی نہ کوئی مسلمان عورت تیار یہ میں نے بقاعدہ یہ پڑھا ہے اس کی ہسٹری میں نہ کوئی مسلمان عورت تیار ہوئی نہ کوئی ہندو عورت تیار ہوئی تو کہتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر وہ بازار حسن چلے گئے یہ استغفراللہ لفظ چانی ہے جس کو آپ ہیرہ منڈی کہتے ہیں یہ بازار حسن یہ عورتیں توائفیں اب توائفیں وغیرہ عورتیں ہوتی تھی ہمارے وہ بڑی دیر سے ان ملکوں میں ہوتی تھی انگریز کے آنے سے پہلے توائفیں وغیرہ ہوتی تھی کہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں وہ اس محلے میں چلے گئے وہاں جو عورتیں جو اسمت فروشی کرتی ہیں عزتیں اپنی بیجتی ہیں اس سے اپنی روٹی چلاتی ہیں ان کے پاس کہے ہیں کہ ہمیں ادھاکارہ چاہیے وہ کہنے کی استغفراللہ یہ جو ہے ہم اندر کمرے میں بند ہو کے تو جو بھی کرتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سٹیج پہ چڑھ کے تو ہم برہنا ہو کے بے پرد ہو کے ہم مکرگی توائفیں جو ہیں وہ مکرگیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں نہیں میں نے جو اس کی ہسٹری پڑی کہتے ہیں برے صغیر میں جب یہ آئے اتنے پریشان ہوئے تو شروع میں کئی سال کہتے ہیں وہ ایسے مردوں کو ڈھونگتے تھے جن کی شکلیں خاصی جو ہے نا عورتوں کے ساتھ ملتی ہیں لڑیاں وڑیاں ان کی منڈوا کے دوسرا کر کے کوئی سرقی پاورڈر ویڑا لگا کے ان کو عورت بنا کے کئی سال کام چلایا کہ برے صغیر کے اندر کوئی عورت جو ہے وہ لہک لہک کر مردوں کے سامنے تماشا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی بنکمروں میں کہتی جو بھی ہوتا ہے کر لیتے ہیں یہ جو ہے وہ زمانہ تھا وہ کیا ہوا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارا ڈھیر ہو گئے اب یہ اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں پوچھیں ہی کہتی ہیں کہ اداکارہ بننا چاہتے ہیں میں جی میں جی یہ آرٹ یہ کیا بکواس ہوتا ہے یہ آرٹ جو ہے وہ انہوں نے اتنا خوبصورت تو سو سال میں بھائیو ہمارا سارا کچھ چلا گیا یہ کیا ہے اب وہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا وہ غلازتیں وہ گندگیاں وہ عورتوں کی یہ ساری جو ہے وہ فاجی جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر ادھر کیا ہے پورا حسن جو ہے وہ یوسف کے آگے ڈھیر ہوا پڑا ہے اور وہ جو ہے بہت اونچے گھرانے کی بہت بڑی عورت ہے اور وہ اس یوسف کو کہتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے قالت ہے اطلق میں پوری طرح تیرے لیے تیار ہوں قالا محاذ اللہ کہنے گا اللہ کی پناہ انہو ربی میرا وہ رب یہ کیا ہے بھائیو یہ ہے لور یہ ہے روشنی تو فرمایا یہ جو پوری روشنی ہے یہ بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت فرمایا اچھا تو یہ روشنی ہوتی ہے جی یہ روشنی ہوتی ہے بالکل آنکھیں کھول دیتی ہے پورا جہان جو ہے اس نقشے پر نظر آنے لگتا ہے جس نقشے پر انبیاء نے دکھایا ہے جنت میں نظر آتی ہے دوزخ میں نظر آتی ہے ہر ہر برے عمل کے اندر خدا کا عذاب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہر اعلیٰ کام کے اندر چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو کتنا ہی وہ دشوار ہو اور لوگ کہیں کہ کیا پاگل ہو گیا ہے اس کے اندر انسان کو اللہ کی خوشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ فدا ہوتا ہے ایسی چیز تو یہ جو روشنی ہے فرمایا کہ اچھا یہ ملتی کہاں ہے آپ لوگوں نے اتقاف کرنا ہے حضران میں نے اس وجہ سے یہ آیات چنی ہے آپ کے لئے ایسے گھروں کے اندر جن کو مقدس کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے اور اس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا ایسے گھر جو زمین میں مخصوص رکھے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے لئے اور اس کے اندر اللہ کی تسبیحات کرنے میں لگے ہیں پاکیاں کرنے میں لگے ہیں صبح بھی اور شام بھی رجال ایسے لوگ لا تلہیم تجارت نہ تجارت جو ہے وہ ان کو خدا بھولنے دیتی ہے تجارت کے اتنے بڑے بڑے بزنس کے وہ ہیں اللہ اکبر ازان ہوئی تو حاجی صاحب نے بنکی کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور اس کے دھر میں سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوا ہے پتہ نہیں کتنا کاروبار چلے گا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور وہ جناب یہ دودھ جو ہے وہ اتنا ہے اگر اس کے اندر اتنا پانی ملا دیا جائے تو دیوارے نیارے ہو جائیں گے اور اتنا ہو جائے گا کہتا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور میں اس کو وہ نہیں کروں گا ملاوٹ میں وہ یہ نہیں کرتا ٹھگی یہ نہیں کرتا دھوکے باز یہ نہیں کرتا بھائیوں یہ کیا یہ سارا یہ مارکٹوں کے اندر یہ ظلم یہ فساد یہ جس کی آنکھ کھلی یہ ہے آنکھیں کھولنا انبیاء نے جو آنکھیں کھولی ہیں ان مسجدوں سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ان مارکٹوں میں جاتی ہے ان مسجدوں میں سے جو روشنی نکلتی ہے یہ ان محکموں میں جاتی ہے یہ ان کرسیوں پہ جاتی ہے یہ اقتدار پہ جاتی ہے اور یہاں جہاں جاتی ہے اللہ علیہниہ صاف نظرات یا ان کو کسی کی تعلیف کی ضرورت ہے نہ یہ کسی سے دبتے ہیں نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ یہ کسی کے مفاد میں آتے ہیں یہ صرف خریبات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں رجال لا تلہیم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے نہ تجارت ان کو ہٹنے دیتی ہے بھرواتی ہے ولا بیعن عن ذکر اللہ وعقام الصلاة وعطائی الزکاة نماز کو قائم کرنے سے زکاة دینے سے یخافونا یومن تتقلب فیہ القلوب والاقصار دنیا پتہ نہیں کیا سے کیا ان چیزوں میں مرتی ہے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے در رہے ہیں یہ یومن ایک ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والاقصار جس میں لوگوں کے دل بھی الٹے ہو جائیں گے نگاہیں بھی الٹی ہو جائیں گے ان کو اندازہ اتنا مشکل بڑا دن ہے قیامت کا کہ لوگوں کے لئے وہ دیکھنا ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت کا جب جلوہ ہوگا اور حق جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ فَنَا تُسْلَمُوا نَفْسِنْ جَيَا وہ دن کے جب حق کی تکڑی نصب ہو جائے گی حق کے ترازو جو ہیں وہ لگا کر رکھ دی جائیں گے نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یہ کون سے ترازو ہیں جن کے اندر سچ تلتا ہے بھائیو یہ پناہ مانگنے کا ہے اللہ رب العزت سے خدایا بچانا اسلم ہے وہ اسلم ہے خیریت رکھنا آفیت رکھنا موازین الْقِسْطَ ایک ترازو ہے تکڑی ہے جس کے اندر سچ تلتا ہے جس کے اندر حق تلتا ہے جس کے اندر خدا کے لئے جو قرمانی ہے اس کا وزن پڑتا ہے جس کے اندر جو بدکاریاں ہیں عیاشیاں ہیں جھوٹ ہے ظلم ہے فساد ہے یہ سارا کچھ ان چیزوں کو اس کے ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جاتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْنَمُ نَفْسٌ شَيْعَا وہ دن کے جب کسی نفس کا ذرہ حق نہیں مالا جائے گا وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدِلِنَ اور اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نیکی یا برائی وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدِلِنَ اَتَيْنَا بِهَا اس کو بھی ہم لاکر ترازو میں رکھ دیں گے وَقَفَابِنَا حَاسِبِينَ اور ختم ہے ہم پر حساب کرنا سبحانہ وَقَفَابِنَا حَاسِبِينَ لوگو ختم ہے ہم پر اللہ بولا ہے خدا ختم ہے مجھ پر حساب کرنا تو وہ جو حساب کا دن ہے ان کو تو حساب کے دن کا خوف جو ہے وہ روشنی بن کر ایمان بن کر اس شخص کے ساتھ جہاں یہ جاتا ہے پوری دنیا میں گھومتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہیں بھائیو مساجد تو مسجدوں کی آبادی کے یہ دن آ رہے ہیں روشنی روشنی ہی ہو جائے یہ اس دنیا کے اندر جب یہاں پر لوگ تصویحات کریں گے ان مسجدوں کے اندر ان کے خاموش گوشوں کے اندر لوگ سجدوں میں پڑھیں گے لمبے لمبے سجدے کریں گے ٹیام کریں گے ہاتھ باندھ کر کہ گئیں گے خدا کے آگے روئیں گے مانگیں گے خدا کے بکاری بن کر رہیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ روح زمین پر اللہ رب العزت کو سب سے پسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احب بلادی اللہ مساجد ہوا شہروں کے سب سے وہ حصے جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں شہروں کے وہ حصے جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں مساجد ہوا وہ اس کی مسجدیں ہیں وَأَبْغَضُهَا اسواق ہوا اور اس کے شہروں کے جو سب سے اللہ کو ناپسند لیسے ہیں وہ اس کے بازار ہیں یہ بازار کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا مدینہ اس میں جو سب سے بری جگہ ہو سکتی تھی وہ بازار ہی ہوتے تھے اس میں نہ تو سہمیں ہوتے تھے نہ تھیٹر ہوتے تھے نہ شراب خانے ہوتے تھے نہ یہ توائفوں کے ہوتے تھے تو یہ اس وجہ سے اسے ساق سے کہا ہے کہ اس میں جو سب سے بری جگہ ہو سکتی ہے وہ بازار ہی ہیں اور جو سب سے اچھی جگہ ہو سکتی ہے وہ مسجدیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن مجید میں ہے وَأَن تُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَحْشِرُوهُنَّ وَأَن تُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ عورتوں سے تمہارا تعلق اعتقاف کے یام میں نہیں ہونا چاہیے جب تم مساجد کے اندر اعتقاف کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی آپ کا یہ طریقہ رہا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے دس دن اعتقاف کیا پھر میں نے رمضان کے دوسرا عشرہ ہے دس دن وہ اعتقاف کیا تو اب جس جس نے میرے ساتھ اعتقاف کرنا ہے وہ رمضان کا تیسرا آخری عشرہ میرے ساتھ اعتقاف کرے یہ اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے تو اہل علیہ نے کہا کہ دراصل یہ جو اعتقاف ہے یہ تھا لیلت القدر کو پانے کے لیے یہ لیلت القدر کیا ہے یہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر لیلت القدر تقدیر والی راہ جس دن تقدیر کے قلم چلنے ہیں وہ جب تقدیر کے قلم چلنے ہیں میں اس لمحے اللہ رب العصد کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو لیلت القدر کو بدرجہ اتم عبادت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر دیرے لگا لیتے تھے اعتقاف کیا ہے مسجدوں میں آکر بیٹھ جانا مسجد خدا کا گھر ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بساوقات آپ کسی بڑے چودری کے جا کر دیرے پر بیٹھ جاتے ہیں مجھے دیکھنا کسی کے بوے پر بیٹھ جانا یہ خدا کے بوے پر بیٹھنا ہے خدا کے آگے کہ میں تجھ سے تیرے گھر پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں مجھے تیری بخشش چاہیے مجھے تیری مغفرت چاہیے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے اور دنیا میں سالحیں جو ہیں ان میں میرا نام جو ہے وہ لکھ دے تو یہ قسمت کھلنے کا وقت ہے تو یہ جو لیلت القدر ہے اور اس کا بتایا کہ یہ لیلت القدر اتنی زبدس رات کیوں ہے فرمایا کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس میں ہم نے اس قرآن مجید کو اتا رہا تھا یہ قرآن مجید کیا ہے یہ اصل روشنی ہے قرآن مجید کیا ہے ہدر للمتقین یہ ہدایت ہے یہ ہدایت ہے یہ نور ہے یہ بصیرت ہے یہ چیزوں کو اس نظر سے دکھا دیتی ہے آپ کو جس نظر سے انبیاء آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جس نظر سے دنیا کے ظالموں کو اور بدکاروں کو دنیا اپنی اثر حالت میں نظر نہیں آتی اتنی بدنما ہے اتنی بدصورت ہے یہ دنیا اور آخرت اتنی خوبصورت ہے یہ نگاہ لائیں کہوں سے کہتا ہے اس کیلئے میں نے قرآن ہوتا رہا ہے یہ نگاہ مجھے کہیں سے نصیب ہو سکتی ہے کہ دنیا اپنے فانی ہونے کی اصل شکل کے ساتھ ہمیشہ میرے سامنے رہے اور آخرت اپنے اس حسن کے ساتھ اپنے اس جمال کے ساتھ اور سب سے بڑا یہ کہ آخرت تو ہے وہ خدا کی پسندید ہے مجھے آخرت اس نظر سے دیکھے کہتا ہے کہ اس کے لئے میں نے قرآن ہوتا رہا ہے اس کے لئے میں نے قلام ہوتا رہا ہے تو یہ جو قرآن مجید ہے بینات من الحدہ والفرقان تو یہ اس رات کو میں نے اتارا تھا اس مہینے میں اتارا تھا اس کو میں نے رمضان بنا دیا اور رمضان باقی سارے مہینوں کے مقابلے پر بہت عالی ہے اور پھر رمضان میں جس رات کو میں نے یہ اتارا اس کو میں نے لیلت القدر بنا دیا ہم نے اس کو ایک بہت برکت والی رات کے اندر نازل کے ایک رات کے اندر بحثیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تئیس سال میں پورا اترا ہے کہتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا پر جس رات نازل کیا گیا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا حضرت عبداللہ ابنے عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو یہ جس رات کو اتارا فیہا یفرق کل عمر حکیم وہ رات ہے جس کو تمام بڑے حکمت والے فیصلے کیا جاتے فیہا یفرق کل عمر حکیم ہر حکمت کا فیصلہ اس رات کو کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگلے سال جو کچھ ہونا ہے جس نے مرنا ہے جس نے جینا ہے جس نے بھٹکنا ہے جس نے ہدایت پانی ہے جس نے کتنی نیکیاں کرنی ہے کسی نے کتنے گناہ کرنے کیا کوئی سب کچھ جو ہونا ہے تقدیر کے قلم جو ہے وہ اس رات کو چلنے بڑا زبردست وہ وقت ہے تو یہ لیلت القدر ہے قرآن مجید اترنے کی رات تقدیریں تیہ ہونے کی رات اور خدا کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ سادر ہونے کی رات اور فرمایا کہ تنزل الملائکت بروح فیہا بی اس رات فرشتے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ تنزل نہیں فرمایا تنزل کا عام ہوتا ہے کہ جی فرشتے تتنزلو بہت زیادہ ہوتا تھے ہیں قطار اندر قطار زمین میں اتنے زیادہ وروح اور جبریل علیہ السلام وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ جو وقت ہے اس کو مسجدوں میں جا کر بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے تو اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں رمضان کے اندر اعتقاف کرتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتقاف کرتی تھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیویاں پھر بھی مسجد میں اعتقاف کرتی رہیں تو یہ قدیس میں آتا بھی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے لیے اپنا خیمہ لگوایا تو آپ کی بیویوں نے بھی اپنے خیمے مسجد میں لگوایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اگر کوئی فتنے کا ڈر نہ ہو کوئی فساد کا ڈر نہ ہو کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو مناسب ہو تسلیم والی صورت ہو تو اگر اعتقاف عورتوں نے کرنا ہے تو ہوتا ان کا اعتقاف مسجدوں میں ہی ہے مسجد ہی کی کسی گوشے میں ان کے لیے ایسی جگہ جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے کہ جس کے اندر وہ اعتقاف کرتی ہیں اور پنج وقتہ نماز جو ہے وہ باقی نمازیوں کے ساتھ ہی پڑتی ہیں تو اگر کسی وجہ سے مناسب نہ ہو کوئی فتنے فساد کا ڈر ہو تو اللہ تعالی نے فرض نہیں کیا ہوا عورتوں پر اعتقاف کرنا تو پھر وہ نہ کریں لیکن اس بات کی ہمیں کوئی دلیل مجسر نہیں ہے کہ جیسے بعض حضرات نے کہا کہ عورتیں جہاں گھر میں اعتقاف کریں گھر میں عبادت تو بہت کریں جتنی کوئی اعتقاف میں رہ کر عبادت کرتا ہے اتنی ہی جو ہیں عورتیں گھر میں رہ کر عبادت کر سکتی ہیں اس عبادت کا بہت زیادہ عجر ہے لیکن اعتقاف کی مخصوص عبادت ہے یہ ہوتی مسجدوں میں ہی ہے تہہے مرد ہوں تو عورتیں ہوں تو تو اگر عورتوں کے لئے مناسب ہو تو وہ مسجدوں میں ہی اعتقاف کریں بسورت دیگر اعتقاف ان کا نہیں ہے عبادت جتنا جتنی کر سکتے ہیں آپ کریں تو بھائیو یہ جو راتیں ہیں یہ جو اعتقاف انشاءاللہ ہوگا یہ اس میں جو ہے وہ یہ اعتقاف کے بارے میں اہل علم ہمارے کے کہتے ہیں کہ دراصل یہ پہلی امتوں کی ایک مخصوص عبادت ہوتی تھی اس کو عام طور پر سیاہت کہتے تھے سیاہت کیا ہوتا ہے کہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جانا جنگلوں پہاڑوں میں نکل جانا جا کر بڑے لمبے لمبے اوقات بعض اوقات کئی کئی دن بعض اوقات کئی کئی ہفتے وہاں پوری دنیا سے کٹ کر لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ تعالی کی بہت زیادہ تسبیحات کرنا دعائیں کرنا ذکر کرنا سوچ بچار کرنا غور و فکر کرنا اپنے بارے میں اپنی آقبت کے بارے میں اپنی آخرت کے بارے میں تو اللہ کی بڑائی کے بارے میں اللہ کی قدرتوں کے بارے میں گم ہو جانا اللہ کی بڑائی میں اللہ کی خدائی میں کیونکہ یہ گھر کے جو ہوتے ہیں کام کا آبادیوں کے اندر رہتے ہوئے وہ ذہن کی فضاء نہیں بنتی تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل کر تو اس کو سیاحت کہتے تھے اور کسی قدر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ سے پہلے غارہ حرات شریف لے جاتے تھے آپ نے پڑا ہوگا تو وہاں پر بڑے بڑے دن خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کچھ ستو وغیرہ ساتھ مان دیتی تھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ دے دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر تو بڑے بڑے دن جو ہے وہ گزارتے تھے اللہ کے ساتھ تو غارہ حرات لیکن اہلیل میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں نے کہا کہ جی سمجھائے کہ حج کرنے جاتے ہیں جو رجوع غارہ حرام میں جانا ہے غارہ حرام میں جانا نہ کوئی حج کا حصہ ہے نہ کوئی باقاعدہ ایسی نیکی ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ غارہ حرام ویسے آپ کا شوق ہے ایک تاریخی جگہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر لگے ہیں اس حوالے سے کسی بھی شہر کو سے محبت کرنا اس کو دیکھنا لیکن وہ دین کا مسئلہ نہیں ہے غارہ حرام کو دیانا دیکھنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بار غارہ حرام کا رخ نہیں کیا اچھا تو وہ جو عبادت ہے جو میں اپنے گھر سے کاروبار سے اور آبانیوں سے نکل کر کہیں گم ہونا چاہوں یہ باقی ہے ہے تو ہے کچھ ہے تو ہے میں کچھ دنوں کے لیے خدا کے ساتھ بلکل مگم ہونا چاہتا پوری دنیا کو بھول جاؤں میں خدا کے ساتھ کچھ وقت گزاروں تو یہ ہے تو ہے اچھا عبادت پہلے لوگ جو ہیں اس کے لیے جنگلوں پہاڑوں میں نکل کر یہ کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے لیے اس مقصد کی خاطر اور اس طرح کی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اعتقاس کو مشروع ٹھہرہا ہے یہ مسجدیں آباد ہوں گی مسجدوں کے اندر جو ہیں تو آپ آبادیوں سے اس طریقے سے نکلے نہیں لیکن اصل اعتقاف کیا ہے بھائیو اصل اعتقاف یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ گئے اعتقاف یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ گئے خدا کے در پر جا بیٹھیں اب آپ ہیں اور خدا ہے واقعی تو آپ کو یوں جیسے دنیا میں ہوتے ہی نہیں تو کچھ ساتھیں کچھ دن آپ کو یوں گزارنا ہے اس عبادت کے اندر تو یہ لوگوں نے اس اعتقاف کوئی شغل بنا لی ہے یہ تو عبادت تھی اس لیے کہ شغل ملے سے نکلو خدا کے ساتھ رہو اور ایسی مرگل قصن کی وہ گھونٹ لو عبادت کے بڑے مزے کے لطف کے گھونٹ ملیں اس عبادت کے اندر کہ بھی آپ جو ہے نا بالکل دنیا سے کٹے ہوئے ہیں مسجدوں میں آ بیٹھے ہیں تو لوگوں نے مسجدوں میں ہی اتنا دیادا حلہ دلہ شور اور دلہ اعتقاف کو پورا جو ہے نا ایک رونخ بنا دیا ایک شغل ملے کی بات بنا دیا اور پھر رہیسی قصد جو ہے وہ ایسے لوگوں نے نکال دی اعتقاف میں بیٹھے ہیں اور گپیں جل نہیں ہیں تو بھائی یہ اعتقاف ایک بہت ہی مرکوز قسم کی عبادت کی حالت ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا احیاء کرنا چاہیے مسجدوں کو خاموش قسم کی عبادت سے بھرنا چاہیے اور یہاں سے جو ہے پورے سال کا جو ہے نا وہ آپ ایک طریقے سے ایک پاور جنریشن اپنی کر لیتے ہیں ایک طوانہ ہی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو خالص کرنا اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنے آپ کو زیادہ زیادہ صاف کرنا اور زیادہ زیادہ استغفار کرنا ان راتوں کے اندر سب سے بڑا عمل کیا ہے یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس بندے نے لیلت القدر کا قیام کیا قیام کیا ہوتا ہے یہی جو راتوں کو کھڑے ہوکے نماز پڑھتے ہیں یہ قیام لمبا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہم فتوہ دیتے ہیں حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اگر کسی کو قرآن مجید حفظ نہیں ہے ظاہرہ وہ لمبا قیام کیسے کرے گا قرآن مجید تو اس کو حفظ نہیں ہے لمبا قیام ہوتا ہے یہ قرآن مجید سے ہے آپ کو تو صرف قلوب اللہ ہوا حد آتی ہے تو بھی میں کیا کروں تو حضرت عشاء رضی اللہ عنہ فتوہ دیتی تھی کہ ایسا آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کھول کر پڑھ لیں کہ آج کا قرآن مجید آپ کے موبائلوں میں آیا کہہ ہوئے کو حرج کی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ دیکھ کر نفلی نماز میں یہ فتوہ سمجھ لیں فرض نماز میں نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید کھول کر پڑھ لیا گر فرض نماز میں جتنا سا آپ کو آتا ہے قرآن مجید آپ وہ جو زبانی یاد ہے بس اسی سے ہی نماز پڑھیں لیکن نفلی نماز کے اندر اور یہ لیلت القدر کا قیام یہ نفلی نماز ہی ہے تو اس کے اندر قرآن مجید کو کھول کر پڑھ لینے میں حرج کی بات نہیں ہے اچھا اس میں جو ایک عمل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بلکل الگ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و معافیہ سے الگ تھلگ ہو کے جو رات کی عبادت کرتے تھے اس کو بھی بعض صحابہ نے جا کر نوٹ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے یہ بہت زیادہ وہ تھے کہ ہم دیکھیں رسول اللہ تعالیٰ کہ ساری عبادت کسی بھی قضیم کو معلوم ہو جائے تو یہ راتوں کو بھی باز ہوگا جا کے رسول اللہ تعالیٰ سے یاد لے تھے کہ میں آپ کے ساتھ رات رہ لوں تو وہ دیکھتے تھے رسول اللہ تعالیٰ رات کی نماز جو ہے انہوں نے نوٹ کی کیونکہ تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا صورت البقرہ شروع کر لی پھر آل عمران شروع کر لی اور کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے نماز میں اور جہاں کہیں کوئی عذاب والی آیت آتی تھی وہاں رکھ کر اللہ سے اللہ کی پناہیں مانگنے لگ جاتے تھے عذاب سے اور جہاں کہیں کوئی رحمت کی آیت آتی تھی تو رکھ کر وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے سوال کرنے لگ جاتے تھے تو آپ ظاہر ہے آپ کو اور بھی نہیں آتی آپ کو زیادہ شاید یہ بھی نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے پھر بھی جہاں کہیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے جہاں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے جنت کا لفظ آئی جائے گا کہیں اور جہنم کا نار آگ دوزخ کو کہتے ہیں آئی جائے گا اچھا تو وہاں پر کوئی رکھ کی بات نہیں ہے کہ رکھ کر جو ہے نا اللہم جعلی منہم اللہم اینی اسئلوکا رحمت رکھا اللہم اینی آنڈوکا من عذابکا اللہم اجرنی من عذابکا کوئی اسیلوکے لفظ دو چار آپ کو ہم بھی لکھے دے سکتے ہیں یہ بچے کچھ ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں ایسے ایک دو جملے آپ نماز میں جہاں کہیں رحمت کا ذکر ہے قرآن مجید میں رکھ جائیں تلاوت کے دوران وہاں اللہ سے اس کی رحمت مانگیں اور جہاں کہیں اس کی پکڑ کا اس کی سختی کا اس کے عذاب کا ذکر ہے وہاں رکھ کر اس کے عذاب سے پناہیں مانگیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو ہیں وہ لمبی ساتھ راتوں کی وہ اس طریقے سے نماز میں گزارتے تھے اچھا اور ایک مسئلہ جان لیجئے کہ نماز میں جتنا قیام لمبا ہو اسی کے تناسب سے پھر سجدہ لمبا کرنا ہوتا ہے یہ سننا تھے جتنا نماز میں قیام لمبا ہوا اسی کے حساب سے سجدہ بھی خاصا لمبا کیا اچھا تو یہ پھر دو عمل ہوئے دیکھو یہ جس نے سب سے آلہ شہر قرآن ہے اور قرآن کو پڑھنے کا سب سے آلہ محل نماز ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکا ہی ہیں حضرت عائشہ کو لیلت القدر کی ایک خاص دعائیں سکا ہی بڑی چھوٹی سی ہے بلکہ اگر کوئی بچا کوشش کرے تو یہ لکھ دے یہاں پہ آتے جاتے لوگ وضو کرتے ہیں یہ بلیک بورڈ پہ لوگوں کو یاد ہو دے تو حضرت عائشہ نے پھنچا اللہ کے رسول لیلت القدر کہیں میں مل گئی تو میں کہوں گی کیا تو فرمایا کہ تو کہا کر اللہمہ انکا عفوبن تحب العفوہ فحفوانیم اے اللہ تُو بخشنے والا ہے تحب العفوہ تجھ کو بخشنا پسند ہے دیکھو یہ ترلے کرنے کا کیا ہے آپ ماں سے کبھی کوئی مانگتے ہیں نا چیز تو اس سے نا پہلے تمہید بناتے ہیں تمہید بناتے ہیں اللہمہ انکا تُو ہے ہی بخشنے والا اور بخشنا تجھ کو ہے ہی پسند اس گناہگار کو بھی بخشتے فحفوانی تو مجھ کو بھی بخشتے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے یہ آپ کریں لیلت القدر کو بہت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی باقاعدہ تعلیم فرمائی ہے اچھا یہ جو دعا ہے یہ بھی ویسے تو آپ کریں پوری راہ بیٹھے ہوئے کرنے چلتے ہوئے کرنے یہ بھی نیاں ماشاءاللہ سہری بنا رہی ہوتی ہیں بھئی زبان تو آپ چلائے سکتی ہیں تو کہتی رہے ہیں اللہ ہمینہ سہری بنا رہی ہیں کچھ اور کر رہی ہیں یہ گھر میں آپ چولے پہ ہیں باورچی خانے میں ہیں بستر میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں گلی میں چل رہے ہیں تو یہ دعا ہے اس کے علاوہ سبحان اللہ تسبیحات راتوں کی تنہائیوں میں بہت اللہ کو بزنے اللہ کی تسبیح کریں کس رز تو تسبیحات بغیرہ کی کچھ عبارتیں سیکھ لیں گے جتنے بھی آتے ہیں یہ بھی نہیں آتا ہے کہتے ہیں سبحان ربی العالہ سبحان ربی العالہ کہتے ہیں کہ دعا میں دعا کے دو مضمون بہت عالی ہیں دعا کے دو مضمون ایک کیا ہے ایک ہے اللہ کی حمد کرنا اللہ کی تسبیح کرنا اللہ کی پاکی کرنا اللہ کی اچھائیاں اور گن بیان کرنا تو یہ دعا میں کریں وہ آپ تسبیح کر سکتے ہیں الحمدللہ 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 کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العالہ کہتے رہے تو دعا کا ایک مضمون ہے حمد اور تسبیح اور اللہ کے گن گانا اور دعا کا جو دوسرا مضمون ہے کہتے ہیں وہ ہے استغفاء تو تسبیح اور فسبح بحمد ربی کا وستغفر یہ بہت پوری دعا اس کے اندر پوری دعا اس کے اندر آگے فسبح بحمد ربی کا وستغفر تسبیح کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ساتھ بخشی کر تو خدا کے لائق کیا ہے تسبیح تیرے لائق کیا ہے استغفاء دعا پوری ہوگئے تو یہ جو ہے سبحان اللہ استغفر اللہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طبعہ تعبین کے دور کا ایک امام یہ میں بات لمبی ہوگی ہے لیکن یہ موقع یہی ہے چھوڑی سی وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو گلی میں ایک مزدون بہت بھاریش ہے وہ ڈھوتا تھا مال ڈھوتا تھا اس کی عجرت پر گزارا کرتا تھا بہت بھاری کہتے ہیں وزن اٹھایا ہوا ہے ساتھ کہتا جا رہا ہے الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کہتے ہیں میں نے گئے یہ ایک نیک آدمی تھا یہ ایک اس کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے اس نے وہ اٹھایا ہوا تھا اب تو اس کو روک کر پوچھنا زیادتی ہے اس کے بعد تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پی کیرے میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ کہاں یہ جا کرنا اپنا بوجھ اتارتا ہے پھر میں اسے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں آخر گیا کسی کا اس نے مال اٹھایا Gotou کا تا اس کے گھر میں بندے کی دو ہی حالتیں ایک وہ اللہ کے نعمتیں کھاتا ہے دوسرا اس سے اس کی نعمتوں کا حق نہیں ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے نعمتیں کھاتا ہے گناہ کرتا ہے کہتا ہے نعمتوں کے لئے میں الحمدللہ کہتا جا رہا ہوں اور اپنے گناہوں کے لئے میں استغفراللہ کہتا جا رہا ہوں کہتا ہے میں نے اپنا سر پکڑے میں نے کہا تو اتنا بڑا عالم اور فقی بنا پھٹتا ہے یہ جو بوجھ دونے والا مزدور ہے ہی تجھ سے بڑا فقی ہے تو دعا کا دو منیادی مضمون کیا ہے اللہ کے گنگانا اپنا قصور ماننا یہ پوری ہے تو اللہ کی حمد اور تسبیح اور ساتھ میں اپنا اپنے لئے استغفار تو اچھا اب یہ جو ہے اللہمہینہ کافیبون تحبن یہ منیادی طور پر یہ استغفار ہی کا ایک سیغہ ہے تو یہ آپ دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعائیں کرنی ہیں میں نے کہا کریں تو آپ بورچی خالے میں ہیں آپ دستر میں ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں یہ کرتے رہے ہیں لیکن استغفار کا بھی اور تسبیح کا بھی اور اللہمہینہ کافون تحب العفو تحب العفو وفافوانی وغیرہ بار بار کہنے کا بھی سب سے عالی مقام کیا ہے بھائیو وہ سجدہ ہے وہ سجدہ ہے تو سب سے عالی عبادت قرآن مجید ہے اور اس کا سب سے عالی مقام نماز کا قیام ہے اچھا دعا اور استغفار سب سے عالی دعا ہے اور اس کا سب سے عالی مقام سجدہ ہے تو یہ نماز میں پھر سارا کچھ یہ آگیا تو قرآن بھی نماز میں آگیا اور استغفار بھی اور حمد بھی اور تسبیح بھی اللہ اللہمہینہ کافون بھی سارا کچھ یہ سجدوں میں آگیا اس لیے فرمایا کہ یہ جو قیام ہے اس کے اندر سب کچھ آگیا وَنْقَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایماناً وَحْتِسَاباً جس بندے نے لیلت القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجتساب کے ساتھ وَفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمُ اس کے ساری بخشش ہوگئے جو کچھ اس کے گناہ تھے اس سب کے ساتھ انشاءاللہ بخشے گئے تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ لیلت القدر کو اتقاف کے اندر یہ جو آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ جتنی عبادت کے جو جو بیانات ہیں وہ سارے اس نماز ہی کے اندر آپ کر دیں لیکن ظاہر ہے اگر کسی کوئی بندہ تھکا ہوا ہے وہ لیٹ کے تسبیح کرنا جاتا ہے لیٹ کے کرنے بھائی یہ راتیں بہرحال ضائع کرنے کی نہیں ہے لیٹ کے کرنے آرام کرنے کرسی پہ بیٹھنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے کرنے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کی عالی سے عالی کیفیات اور حالتیں نصیب کریں ان راتوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ ہماری عامال قبول بھی کریں ہاں آپ جو دعائیں کریں بھائیو اپنے لیے کریں اپنے بچوں کے لیے وہ آپ کرتے ہی ہوں گے اپنے عزیزوں کے لیے وہ آپ کرتے ہی ہوں گے امت کو نہ بھولا کریں اپنی دعاوں میں امت کو نہ بھولا کریں بہت جوتے پڑھ رہے ہیں ہم کو بطور قوم بطور امت یہاں بھی وہاں بھی تصویریں دیکھ ہی نہیں جاتی ہیں جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کی بہنوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے یعنی بندے کی جو ہے نا وہ حالت عجیب ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہمارا کو بسنی جلتا ہے تو ان جنوں میں ان داتوں کے اندر دعائیں آپ مانگیں امت کے لئے بھی اللہ اس امت کی نصرت کرے اللہ تعالیٰ اس امت کے دن پھیر دے اور اس ذلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلا دے جو ہمارے عامال کی وجہ سے ہم پر آ پڑی ہوئی ہے اپنو قولی حضر و السبت اللہ